پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آئی سی سی کے چیئرمن پاکستان آ رہے ہیں اور گریگ صاحب پاکستان صرف اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان آئی سی سی جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے شیڈول کو لے کے پاکستان آئی سی سی کو بھی بی سی سی آئی کو بھی کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا ٹیم کھلنے نہیں آ رہی ہے اور ہم بھی نیوٹرل وینیو پہ جا کے ورلڈ کپ کھیلیں گے تو تقریباً دو ہزار چار کے بعد پہلی مرتبہ آئی سی سی کے جیئرمن اور آئی سی سی کے چیف اگزیکٹف پاکستان کا دورہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے پاکستان کو رازی کیا جائے اور یہ کل منگل کو یہاں لاہور کے اندر آئی سی سی کے چیئرمن کی آمد ہے اور ان کے ساتھ سی او بھی آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور ان ملاقاتوں کے اندر ایک ہی اجنڈا ہونا ہے کہ خدا کے لیے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا آ جاؤ ایشیا کپ کو لے کے پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے اس کے اوپر بی سی سی آئی کی طرف سے آپ کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہائیبریڈ موڈل کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں اس کے باوجود پاکستان کو یہ رازی کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ورلڈ کپ کو خراب مت کیجئے ورلڈ کپ میں ہمارا ساتھ دیجئے ورلڈ کپ کھیلنے آ جائیے اور ورلڈ کپ کے شیڈول کے لیے جو آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے ورلڈ کپ کا شیڈول کیونکہ ساتھ جون کو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا انگلینڈ کے اندر فائنل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اسی دورانی ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان ہوگا اور وہ پاکستان آئی سی سی کے چیرمن اس لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ رازی کریں گے پی سی بی کو کہ آپ اس شیڈول کو اکسپٹ کیجئے اور ہم نے آپ کا یہ شیڈول بنائے ہوئے یا وہ پاکستان سے یہ پوچھیں گے کہ اگر آپ کو انڈیا کا کچھ شہروں میں جیسے پاکستان نے کہا ہے کہ جی وہ احمد آباد کے اندر انڈیا پاکستان کا میچ کھیلنے کے لیے ان کو اعتراض ہے تو پھر چنائی اور کلکتہ دو ایسے وینیوز ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان یہاں پر رازی ہو سکتا ہے تو پاکستان کے وہ بیٹھیں گے تھوڑا سا دبائیں گے شولڈر دبائیں گے پاؤں دبائیں گے آئی سی سی کے لوگ اور کہیں گے کہ جناب ورلڈ کپ کو خراب مت کیجئے ایک بڑا ایونٹ ہے اور دیکھیں کیونکہ بی سی سی آئی کی ٹیم نے پاکستان آ کر ایشیا کپ کھیلنے سے انکار کیا ہے تو پاکستان نے اب اصولی موقع اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم بھی انڈیا نہیں آئیں گے تو اب انڈین کرکٹ بورڈ کے پاس اب وہ جواز نہیں رہا کہ وہ پاکستان کو رازی کر سکیں تو اس لیے آئی سی سی کو آگے کیا گیا ہے آئی سی سی کا ایونٹ ہے آئی سی سی آئے گا شاید وہ آ کے گرنٹیز دیں گے کہیں گے کہ جی آپ ورلڈ کپ میں انڈیا چلیے دوہزار پچیس کی چیمپینس ٹرافی جو کہ پاکستان میں ہونی ہے اس کے لیے آئی سی سی گرنٹر بنے گا لیکن پاکستان نے اپنی حکومت کا نام لینا ہے یہ بات تو تاہ ہے اب کل نجم سیٹھی صاحب جب ملاقاتیں کریں گے تو اس کے بعد جو گفتگو ہوگی یہی کہا جائے گا کہ ہم اپنی حکومت سے مشورہ لیتے ہیں لیکن مجھے کہیں کسی حد تک یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں جا کے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہم ہی اس لیے بھر سکتا ہے کیونکہ آئی سی سی کے چیئرمنٹ آ جائیں گے نجم سیٹھی کے پاس یہ جواز بھی آ جائے گا آئی سی سی چیئرمنٹ چل کر آئے ہمارے دروازے پر آئے انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی انہوں نے کہا کہ جی آپ ورلڈ کپ کے لیے راضی ہو جائیے اور ورلڈ کپ کا شیڈول جائے نا وہ رکا ہوا ہے تو اس لیے ورلڈ کپ کا شیڈول کا اعلان کرنا ہے اب اس میں پاکستان منواہ کیا سکتا ہے پاکستان زیادہ کیا کر سکتا ہے اپنے مرضی کے وینیوز بتا سکتا ہے محلی پنجاب بتا سکتا ہے پاکستان کیونکہ یہاں عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے بی جے پی کی سرکار نہیں ہے جن جن سٹیٹس میں بی جے پی کی سرکار ہے پاکستان ریفیوز کر دے گا کہ ہم انہیں وہاں پر نہیں کھیلنا اور چنائی کے اندر پاکستان کھیل سکتا ہے پاکستان بنگلور کے اندر کھیل سکتا ہے کیونکہ ابھی کرناٹکا کے الیکشن بی جے پی ہار گئی ہے وہاں پر کانگریس جیتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کلکتہ بتا سکتا ہے وہاں ممتہ بینر جی کی گورنمنٹ ہے تو وہ بھی نہیں ہے بی جے پی کی وہاں پر حکومت تو پاکستان اب منواتہ کیا ہے اور آئی سی سی کے لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہائیبریڈ موڈل پاکستان نے دیا ہوئے چار میچز کے لیے ایشیا کپ کے میچز پاکستان میں ہو اور اس کے بعد پھر اس کو دبائی یا سری لنکا لی جائے جائے تو کچھ نہ کچھ لے دے تو ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان انڈیا نہ بھی آئے ایشیا کپ بھی پاکستان نہ ہونے دیں اور ورلڈ کپ کے لیے وہ پاکستان کو وہاں پر بلالیں کہ آپ آئیے اور آپ آکے ہمارے پاس ورلڈ کپ کھلیے تو اس لیے پاکستان نے جو سٹینڈ لے رکھا ہے جو پاکستان نے ایک ہارڈ لائن لے لکھی ہے اس ورلڈ کپ کو لے کے کہ ہم انڈیا جا کے ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے تو اس لیے آئی سی سی حکام جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں گریک صاحب پاکستان آ رہے ہیں کل وہ پہنچیں گے لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں وہ نجم سیٹھی کے ساتھ بیٹھیں گے ملاقاتیں کریں گے اور پھر ایک اور چیز بھی ہے پاکستان میں انٹرنیشنل جو ٹیمیں پچھلے پانچ سال سے آ رہی ہیں آسٹریلیا آ چکا ہے انگلینڈ آ چکا ہے نیوزیلینڈ آ چکا ہے تو پاکستان کے پاس یہ بھی جواز ہے کہ ہمارے پاس بڑی ٹیمیں آ کے کھیل رہی ہیں ملتان کے اندر چھوٹا شہر ہے یہ پنڈی یا لاہور یا کراچی نہیں تھا ملتان ایک چھوٹا شہر ہے وہاں پر انگلینڈ نے آ کر ٹیسٹ میچ کھیلا ہے اور میں کیونکہ ملتان سے ہوں وہ ایک بڑا ٹف روٹ ہے ہوتل سے نکل کے سٹیڈیم جانے میں آدھا گھنٹا لگتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں سے روٹ نکل کے گزرتا ہے تو اس روٹ کے اوپر بھی آئی سی سی کے امپائرز کا آ کے ٹریول کرنا انگلینڈ ٹیم کا بین سٹوکز کا آ کے وہاں پر کھیلنا جیمی انڈرسن اس ٹیم کے اندر تھا جو روٹ تھا برینڈن مکلم ان کے ہیڈ کوش تھے سو ایک بڑی جو نیوز انگلینڈ کی ٹیم کھیل کے گئی ہے تو آئی سی سی بھی کہے گا کہ جی دیکھیں ہم نے اپنے آفیشل بھیجی ہیں ہم بھی تو آپ کو پاکستان میں انٹرنیشن کرکٹ کی بحالی کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں تو معاملہ بڑا گمبیر سا ہے کل جو ہیں وہ گریگ صاحب پہنچیں گے لاہور کے اندر تو اس کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ یہاں پر کیا ملاقات ہوتی ہے بی سی سی آئی اپنے فلحال ہاتھ کھڑے کر چکا ہے لیکن ایشن کرکٹ کانسل کی میٹنگ ہونے چاہیے جہاں پر دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے سو ابھی بھی چیزیں فائنل نہیں ہوئی ہیں لیکن آلموس فائنل ہونے والی ہیں تینکیو